جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب سارے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اندر خانے تو وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں باہر آکے وہ توٹڑاک کرتے ہیں آپ دیکھیں نا انٹیئر منسٹر سے آکے ملے ہیں آپ دیکھیں ایسی ایپسی کے اندر جس کو وہ ان کی جماعت حدف تنقید بناتی ہے وہ اس کے اندر شرکت بھی انہوں نے کی ہے تو یہ جو باہر توٹڑاک کرتے ہیں اندر آکے بلکل آرام سے بیٹھ جاتے ہیں میرے اپنے پروگرام میں خواج آصف نے یہ کہا تھا جب پروگرام کے ساتھ ملے تو ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ میں اگر پی ایمل این کا بندہ بھی ایسے الفاظ استعمال کر رہے تو ہمیں حیرانی ہو گئے یا آپ اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں تو یہ توٹڑاک کو زیادہ سنجیلگی سے نہ لیں میرے خیال میں ان کے پیچھے کون ہے بڑا سوال یہی ہے کہ جب کہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ ملوث ہیں نو مئی میں تو کاغذات نامزدگی کس طرح کلیر ہوئے سر میرا آپ سے ایک مختصر سوال ہے کہ امران خان نامی افریت پچھلے دو سال سے جس طرح سے ریاست کے لیے ایک تیرنج بنا ہوا ہے اور ہماری ریاست جس طرح سے اس کے سامنے بے بسی ایک مکمل تصویر بن چکی ہوئی ہے وہ کسی سے بھی اب ڈھکی چوبی بات نہیں ہے بیچ میں نو مئی ہو گیا بلونگو باند دعوے کیے گئے نہیں چھوڑیں گے اور آخر میں ہم نے دیکھا وہی چہرے جو کہ نو مئی میں ملوث تھے وہ اقتدار کے امانوں تک جا پہنچے اسمبری میں چلے گئے کوئی وزیر اعلی بن گیا کوئی ام این اے بن گیا کوئی ام پی اے بن گیا نو مئی پھر گزر گئی ایک مقدمہ تک یہ لوگ نہیں چلا سکے امران خان کے خلاف مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ریاست پاکستان میں آیا امران خان واقعی ریاست کے اندر ریاست بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے یا اس کے اوپر کامیابی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے کانیڈیس کے اوپر کومنٹ فرماتے ہیں بہت بہت شکریہ میرے اس کو پر کومنٹ یہی ہے کہ اس سوال کو اسٹیبلشمنٹ کے تمام نمائندگان کو بار بار سننا چاہیے بار بار سننا چاہیے ریپیٹ پر رکھنا چاہیے بلکہ ٹیلی فون کی بیل بنا لینے چاہیے اس کو جو ہی کوئی فون آیا تو اس کے اندر سے یہ سوال نکلے میرے رات اس پر یہی کومنٹ ہے اسلام علیکم تلس صاحب سمیر آباد کر رہے ہیں تلس صاحب آج سے پہلے میں نے آپ کے سوال پوچھے میں جو ہے کافی دفعہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا آپ نے چیزوں میں بھی کیا بتایا بھی میں آپ کو بہت جو ہے وہ ایڈلائز کرتی دیں لیکن آج میرا گلہ شاید گلہ سے زیادہ غصہ بھی ہے رنج بھی ہے آپ سے اور آپ کے باقی میڈیا کے لوگوں سے کہ آج جس طریقے سے بلیک آوٹ رہا میڈیا کے اوپر ایران کے صدر کو تو ہم کوریج کرتے رہے لیکن جو ڈی چوک پہ حادثہ ہوا اس کے باروں میں ہمارے موہ سے لبکشائی تک نہیں ہوئی ہم ایک مجھے کسی ایک آنکر کے وی لاغ کے اوپر کچھ پتا چل گیا ہو کہ اس نے ان کے بارے میں بتایا ہو کیا جاتا تھا ان بچارے بچوں کا گنتی کے پندرہ اور بیس لوگ تھے رات کے اندھیرے کے اندر ایک گاڑی آتی ہے اور گاڑی جو ہے اسے پہلے بیس منٹ کے لیے لائٹے بند ہو جاتی ہے اور آج صبح جو ہے وہ لائٹے بہانے ٹھیک کرنے کا بہانہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ بچوں پر چٹ دھوڑتی ہے اور اس کی یہاں تک ہمت کے وہ پیچھے ہوتی ہے اور کہ تاروں سے اس بندے نے نکل کر جو ہے وہ گاڑی تک شہائی اور پولیس والے صرف دیکھتے رہے اور پھر بے حسی آپ میڈیا والوں کی میرا گلہ آپ لوگوں سے صرف یہی ہے جاگئے اب تو کچھ بولیے کیا چاہیے گا کیا کہوں میں آپ لوگوں کو خدارہ آنکھیں کھولیے اللہ تعالی ہم سب کو اہدار دے آپ آپ کا غصہ بجائے جی میں نے پچھلے جو پوچھے ہیں اس کے اندر آپ کو آپ کا سوال نہیں تھا کسی اور دوست کا سوال تھا اس کو میں نے جواب دیا اندھوناک حادثہ ہے لیکن ابھی تک کی معلومات کے مطابق حادثہ ہی ہے اور اس حادثے کی رپورٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے میڈیا پر اگر اس رپورٹنگ کی مقدار سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو اس کے لیے ہم معذرتی کر سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اس ایشو کو حادثے سے آگے کا زابیہ دے کر خامخواہ سنسری میں نہیں پھیلا سکتا اگر میں ایرپرس معلومات ہوں گی کہ اس کے اندر کوئی بڑا گہرہ ہاتھ ہے کوئی سازش ہے معلومات کو میں انڈورس کر پاؤں گا تو پھر میں کروں گا ویسے نہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ پچھلے چار دن کے اندر حادثات میں جو لوگ مارے گئے ہیں ہلاک ہوئے ہیں پاکستان بھر میں ان کی فیرس نکال لیجئے آپ کو کم از کم چوبیس سے زیادہ لوگوں کی شہادت اور ہلاکت نظر آئے گی گزارش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس واقعے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے بلکل اہمیت کا احساس ہے لیکن اگر حادثات میں جان کھو جانے والوں کی جانوں کی اوپر میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے تو پھر یہ بھی بتائیے کہ پاکستان بھر کے اندر کتنے لوگ حادثات میں شہید ہوئے ہیں تو اس کے اوپر میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنائی ہے یہ جو pick and choose ہے an accident of choice میں اس پر یقین نہیں رکھتا آپ کا خیال ہے کہ اس کے اندر کانسپریسی ہے میری معلومات اس سے مختلف ہیں اندرناک حادثہ ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسے بہت سارے حادثات سندھ سے لے کے بلوچستان تک اور پنجاب کی سوڑکوں سے لے کے گل بلدستان اور ازاد جمعون کشمیر تک خبر پختونخواہ included آپ کو بہت سے نظر آئیں گے تو میرا پھر آپ سے چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے کہ کیا آپ کا دل ان لوگوں کی امواد پر بھی ایسی دکھتا ہے سر کراچی کی ایک پارٹی کے بانی نے پاکستان سے باہر بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیا تھا اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا لیکن اب پی ٹی آئی کے وہ رینوما جن کا سیاسی قدر نہ ہونے کے برابر ہے وہ ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جن سے کھلم کھلا ملک دشمنی کی بدبو آ رہی ہے لیکن سر پھر بھی اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کمزور پڑ گیا ہے پی ٹی آئی کے حلاف یا پور اسٹیبلشمنٹ شکریہ میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کہوں کہ اس سوال کو بھی ایک آپ ٹیلی فون کی بیل میں کنورٹ کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان اپنے فون کے اندر لگا لیں لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ایک شاہکار تھا وہ شاہکار جو ہے وہ خوفناک شکل اختیار کر گیا ہے جنرین سپورٹ بھی ہے اس میں بالکل آپ یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ جو جنرین سپورٹ ہے وہ نہیں ہے جنرین سپورٹ موجود ہے اوور دے یئرز جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینگر ہے وہ بھی لوگوں کا نکل رہا ہے جو منیپلیشنز ہوتی رہی ہیں وہ بھی غصے کے صورت میں آ رہی ہیں اور ایوریتھنگی سپورٹنگ عمران خان لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح کہا گیا تھا کہ ہم اس کو مائنڈ اپ کریں گے وائنڈ اپ تو خیر کیا ہونا فیلال تو آپ کو وہ ایک نیا پرودپ بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں تلہ صاحب میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بات کرنا چاہوں گا بطور صافی آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لیکن میری جو امید تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے وہ میری کچھ اور تھی میرا خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو باویداد ہے انہوں نے پاکستان بنانے میں قائد عظم کا ساتھ دیا ہے تو جس دن وہ حلف لیں گے اس دن وہ لنگوٹا قاس لیں گے وہ یہ جو عمران خان نواز شیف فوج سیاستدان یہ جو ٹوم این جیری والا یہ جو ایک حصار ہے اس کو توڑ کے تو وہ یہ جو پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کو بدل دیں گے لیکن معذرت کے ساتھ میری ان سے امید جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے بطور صحفی آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یا بطور صحفی انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ ان کو سنیری حروفوں میں یاد رکھا جائے گا یہ مربانی کر کے مجھے اس کا جواب دے دیجئے گا اسلام علیکم آپ کی امیدیں جو ہیں وہ تو شاید کوئی بھی جاج پاکستان میں پورا نہ کر سکے انہیں کیا کام کی ہے اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو ذرا جواب لمبا ہو جائے گا لیکن میرے خال میں سب سے بڑا جو انہوں نے کام کیا ہے کہ انہوں نے کوئی الٹا کام نہیں کیا انہیں ذاتی تشہیر نہیں کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی عدالت سے آگے نہیں رکھا ہے لائیو برادکاسٹ جس کے اوپر اس پر پاکستان کی تمام عدالتی عزت قائم ہوئی ہے اور عزت کی تحفظ کا احتمام ہو رہا ہے جو اوپن نیس جو ٹرانسپرنسی آئی ہے یہ خط جو ہے جج سہبان نے پچھلے چیف جسٹس کے ادوار میں کیوں نہیں لکھا بڑا سوال ہے کہ نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہی کیوں لکھا ہے میری اس کے بارے میں اپنی رائے ہیں لیکن میں جواب کیا تک کہہ سکتا ہوں کہ ایک موافق محول ان کو نظر آ رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج وہ قانون اور آئین کے حوالے سے بات کرتا وہ ذات کے حوالے سے بات نہیں کرتا یہ بہت ریئر ہے کہ قانون اور آئین کا حوالہ ہو بھلے آپ اسے تفاق کریں یا نہ کریں جن تفاقیات کا آپ نے اظہار کیا ہے ہی اس ون مین اگنسٹ ان انٹائر سسٹم اور سسٹم بڑا جابر سسٹم ہے اور پھر نہ وہ پنجابی ہے نہ وہ اردو سپیکنگ ہے نہ وہ پتھان ہے بلوچ ڈومی سائل والا جج جو ہے جو تین سال پہلے اپنی عزت بچاتا پھر رہا تھا اور خود اس کا بندبست کر رہا تھا وہ اگر اس نظام کے ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے کوئی غلط کام نہیں کرتا اور اس نظام کے اندر شخصی جو جبر ہے یا شخصیات کا جو تسلط ہے ادارے پر اس کو کمزور کرتا ہے تو میرے خیال میں اتنے کام رسے میں کافی ہے یہ کام اسلام علیکم سر میرا نام سجاد ہے میں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر بھی ہوں اور فین بھی ہوں بس آپ سے ایک چیز پر کمنٹ چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو ہر ادارے میں واردات کی ہے ہر ادارہ بے شک فوج ہے بے شک سیاستدان ہے پارلیمنٹ ہے پی ٹی وی پہ حملے ہر چیز کے پیچھے اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آتا ہے تو آج اگر پی ٹی آئی جیسی فاشس جماعت نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے جو کہ جینیل نہیں کیا ہے تو وہ اب ریمیڈی مانگنے کے لیے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو وہ آگے سے ادارے یہی کہتے ہیں کہ پاہی تم تسی سارڈنال بھی واردات کیتی سی فوج کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ واردات کی ہے ادلیہ کہتی ہے سیاستدان کہتے ہیں ہمارے ساتھ مولانا فضل و رمان بھی تنگ ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ واردات اگر نائن کرتے ہیں ہمارے کے ساتھ آج کوئی تو کھڑا ہوتا ہمارے ساتھ اور پی ٹی آئی کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں رانگ پارٹی ہونا رائٹ ٹائم اس کی بینیفشنی کو ہو رہی ہے کیا یہ صحیح ہے جناب سپاٹ آن جی آپ نے زبردہ ستدزیہ کیا ہے سوال کی صورت میں صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہہ گے کہ یار جن آئیں کر دیں وہ کبھی نہیں مانتے کہ انہیں کوئی غلطی کی ہے وہ غلطی کی بھی ہے تو شرک دے شولڈرز and they move on to make and do more mistakes